کراچی منسلہ ٹاور کے رہائشوں کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا ہے عدالتی حکم پر عمارت کو بلڈوز کرنے کا عمل جاری ہے جس کے نتیجے میں چوالیس خاندان بے گر ہو گئے ہیں وہ کسی متبادل انتظام کے بغیر اپنے قیمتی سرمائے سے بھی محروم ہو گئے ہیں اور نہ ہی انہیں اپنی رقم واپس مل رہی ہے کوئی استدار کے پاس رہنے پر مجبور ہے تو کوئی اپنی فیملی کے ساتھ دوستوں کے گھر رہا ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے اسوسییشن آف بیلڈرز اینڈ ڈیویلوپرز کے چیئرمن موسین شیخ خانی نے کل سے ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے نسلہ ٹاور اور کراچی میں تجاوزات کے معاملے پر یہ اعتراض اٹھایا جاتا رہا ہے کہ کراچی میں تجاوزات پر قائم گھروں دکانوں اور عمارتوں کو گرانے کے معاملے پر دورہ میار اپنایا جا رہا ہے کیونکہ ماضی میں کچھ اور کیسز میں پرائیوٹ سوسائٹیز کو ریگلورائز کیا جا چکا ہے خود نسلہ ٹاور کے مالک اور الوٹیز نے سپریم کورٹ میں رزنسانی اپیل دائر کر کے یہی استعداد کی تھی انہوں کا یہ موقف تھا کہ سپریم کورٹ نے واضح بیزابگیوں کے باوجود بہریہ ٹاؤن کی زمین کو ریگلورائز کیا عدالت نے تیسرے فریق یعنی زمین کے الوٹیز کے مفاد کو سامنے رکھ کر بلڈر کو ریایت دی مگر حالیہ کیس میں یعنی نسلہ ٹاور کے کیس میں تیسرے فریق قضا شدید ذاتی ہوگی تب یہی نہیں چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو ذرداری اور وزیر آلہ سنگھ مراد علی شاہ بھی یہ نکتہ اٹھا چکے ہیں وہ جو انصاف کا ادارہ ہے جس کو ہر شہری کا حق کو تحفظ دلوانا ہے وہاں عوام کو کچھ نارے لگانے پڑے بچا دیا بھاریا ٹاؤن اور گرا دیا اور انگی ٹاؤن بچا دیا بنی گالا اور گرا دیا گجر نالے سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہوگا وہ ہم پابند ہیں عبے کرنے کے کل بلاول بھٹو ذرداری صاحب نے جو بات کی تھی کہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے کہ بنی گالا تو ریگل رائز ہو جائے اور گجر نالے تو توڑا جائے جب تک کہ ان کو پروپر ریہبلیٹیٹ نہیں کر دیا جائے اس پارٹی کے علاوہ امکر پاکستان بھی سپریم کورٹ سے یہ شکوا کر چکی ہے بہریہ ٹاؤن کے اوپر جرمانہ لگا کر اس کو تو قانونی شکل اجتہار کرنے کی جازت دے دیتے آپ بنی گالا کے اوپر بھی جرمانہ لگاتے ہیں اور اس کو بھی ریگل رائز کر دیتے تو بھائی کراچی کے شہدیوں نے کیا پسور کیا ہے اگر ان سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو آپ ان کے اوپر جرمانہ لگا دے ان کی جہائیں دبست کم ان کے سروں سے ان کی چھتیں نہ چینیں اس وقت عضالت میں یہ احکامات جاری کیے تھے تب سے ہی سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کیا جاتا رہا کہ ماضی کی طرح کوئی ایسا حل نکالا جائے جسے متاثرین کو بے گھر ہونے اور بے روزگار ہونے سے بچائے جا سکے مگر ماضی کی طرح کوئی حل تو نہیں نکالا گیا البتہ بلڈنگ کو گرانے کے طریقہ اکار کا تائین نہ ہونے کی وجہ سے کچھ وقت ضرور لگا اس دوران متاثرین کو اپنی زندگی کے مشکل ترین حالات سے گزرنا پڑا وہ ہر ممکن کوشش کرتے رہے کہ کسی کو ان پر رحم آ جائے اور انہیں بے گھر ہونے سے بچا لیا جائے اگر نصر ٹاور گرائے جائے تو عضالتی حکمات کے تحت ان کی رقم کی ادائیگی بھی یقینی بنائی جائے وہ یہ مطالبہ کرتے رہے مگر ان کی تمام امیدیں اور تمام مطالبات بے سود ثابت ہوئے مگر نیچس بات یہ ہے کہ ماضی میں ایسی کئی متاثر ہونے کا خرشہ تھا جنہوں نے ان پروجیکٹس میں زمین یا پھر گھر خرید رکھے تھے جنوری دوہزار انیس میں سپریم کورٹ کا ایک ایسا ہی فیصلہ سامنے آیا اس وقت کے چیف جسس ساکیم نصار کی سربراہی میں قائم تین رکنی بینچ میں اسلام آباد میں ون کانسٹیوشن ایوینیو کو ریگلورائز کرتے ہوئے گرانڈ حیات اپارٹمنٹ پر سترہ عرب روپے کا جرمانہ آئیت کر کے اس کی لیز بحال کر دی تھی جس سے پہلے سی ڈی اے یعنی کیپٹل ڈیولپنٹ آتھارٹی اور پھر بعد میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے بیزابکیوں کی بنیاد پر منسوک کر چکی تھی سی ڈی اے نے دوہزار سولہ میں لیز منسوک کرتے ہوئے موقع تفقتیار کیا تھا کہ لیز کی شرائط کے مطابق اس پلوٹ پر فائی سٹار ہٹیل اور سروس اپارٹمنٹس تعمیر کیا جانے تھے مگر بیلڈرز نے لیز کی شرائط کے اخلاف وردی کرتے ہوئے پلوٹ پر رہائشی اپارٹمنٹس تعمیر کیے اور انہیں بیج بھی دیا سی ڈی اے کے فیصلے کے اخلاف متعلقہ بیلڈرز نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا مگر اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی بیلڈرز کی درخواست مسترد کر دی گئی اور لیز کی منسوکی سے متعلق سی ڈی اے کا فیصلہ بھر قرار رکھا گیا مگر پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا اور اس وقت کے چیف جسس ساکر نصار جسس اجاز الحسن اور جسس فیصل عرب پر مشتمل تین رکمی بینچ نے اس کیس کی سماع کی اور پھر جنوری دوہزار امنیس میں سی ڈی اے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو کل ادم قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے ون کانسٹیوشن ایونیو کی لیز کی بحالی کا حکم دے دیا چیف جسس ساکر نصار نے سوال اٹھایا کہ اسٹرکچر کے دو ٹاورز تعمیر ہو چکے ہیں لوگ اپارٹمنٹس بھی خرید چکے ہیں سی ڈی اے نے تیرہ سال سے یہ اعتراضات کیوں نہیں اٹھائے جب یہ ٹاور تعمیر کیا جا رہا تھا دنیوز میں شائع ہونے والی صافی عمر چیما کی خبر کے مطابق لیز کی بحالی کا مختصر فیصلہ سابق چیف جسس ساکر نصار نے اپنی ریٹائرمنٹ سے صرف ایک ہفتہ قبل جاری کیا تھا اور اب تین سال گزرنے کے بعد بھی اس کا تفصیلی فیصلہ جاری نہیں ہوا خبر کے مطابق کراچی میں تجاوزات کے خلاف کیس اس کی سماعت کرنے والے بینچ میں شامل جسس ریاض الہیسن بھی اس بینچ کا حصہ تھے جس نے گرینڈ ہیات اپارٹمنٹس کی لیز بحال کی تھی اہم بات یہ ہے کہ گرینڈ ہیات تعمیرات کی ریگلورائزیشن کا حکم دے چکی ہے اور گزشتہ سال دسمبر میں جرمانے کی ادائیگی کے بعد مزیر آدم عمران خان کی ریائشگاہ کو ریگلورائز کیا جا چکا ہے یہ معاملہ 2017 میں اس وقت سامنے آیا تھا جب ایک کیس کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کو یہ پتہ چلا کہ عمران خان کا بنی گالا میں موجود گھر سی ڈی اے کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے تعمیر کیا گیا ہے جس پر عدالت نے یہ حکم دیا کہ عمران خان جرمان ادا کر کے بزابگیوں کو درست کریں پھر اکٹوبر 2018 میں بنی گالا میں تجاوزات سے متعلق ایک اور کیس کی سماعت کے دوران اس وقت کے چیف جس سے ساکیب نسال نے ریماس دیئے تھے کہ بنی گالا کو ریگلورائز کرنا حکومت کا کام ہے سب سے پہلے ریگلورائزیشن کی فیز وزیر آدم کو ادا کرنا ہوگی عمران خان سب سے پہلے ریگلورائزیشن کی رقم جمع کر آئیں سابق چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ بنی گالا میں تعمیرات ٹاؤنٹ لائننگ کی اخلافتی کر کے ہوئی ہیں مگر اب انہیں گرانا درست نہیں ہوگا پھر اس سماعت کے اگلے ہی ماہ وزیر آدم عمران خان نے اپنی ریہائز گاہ کی ریگلورائزیشن کے لیے سی ڈی اے میں درخوا جمع کر آ دی پھر جنوری 2019 میں وزارت داخلہ نے بارہ ارکان پر مشتمل ایک کمیشن تشکیل دیا جس نے سام آباد میں غیر قانونی تعمیرات کی ریگلورائزیشن سے متعلق سی فارشات تیار کی اور نئے قوائد و زوابط منظور کرائے اور پھر دسمبر 2020 میں وزیر آدم عمران خان نے بنی گالا میں اپنی ریائز گاہ کی ریگلورائزیشن کے لیے بارہ لاکھ روپے سے زائد جرمان ادا کیا اور یوں کیپنل ڈیولپنٹ آتھارٹی نے نئے قوانین کے تحت وزیر آدم کی ریائز گاہ کو ریگلورائز کر دیا جبکہ اس قانون کے تحت بنی گالا میں مزید کے ایجارتوں کو بھی ریگلورائز کیا گیا اسی طرح کراچی میں بہریہ ٹاؤن الارٹمنٹ کا معاملہ 2018 میں سپریم کورٹ گیا بہریہ ٹاؤن پر انظام تھا کہ اس نے سندھ کے محکمہ ریونیو سے زوابط کی خلاف زمین حاصل کی ہے اور انتہائی کم قیمت ادا کیا ہے ساتھی دیگر شہروں میں موجود اپنی کم قیمت زمین کا کراچی کی قیمتی زمین سے زبادلہ کیا ہے اس وقت کے چیز سے ساکیم نصار نے بہریہ ٹاؤن کو یہ پیشکش کی کہ اگر وہ قومی خزانے میں ایک ہزار ارب روپے جمع کرا دیں تو ان کے خلاف تمام مقدمات ختم کر دی جائیں گے مگر بہریہ ٹاؤن ایک ہزار ارب روپے دینے پر تو راضی نہیں ہوا پھر چار سو ساٹھ ارب روپے کی رقم کو سپریم کورٹ کے بہریہ ٹاؤن عمل درامت کیس کے بینچ نے قبول کر لیا اور یوں یہ پروجیکٹ بھی قانونی شکل اختیار کر گیا بات یہاں پر بھی ختم نہیں ہوتی ہے اسی طرح کا ایک اور معاملہ حالی میں سامنے آیا جو پنجاب میں غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو قانونی شکل دینے کی ایک اور بڑی مثال ہے در نیوز میں شائع ہونے والی عمر چیما کی پانچ نویمبر کی خبر کے مطابق پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں چھ ہزار سے زائد غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو ریکلورائز کرانے کے لیے بنایا گئی کمیشن کا چیرمن سپریم کورٹ کے سابق جج جسس ریٹائرڈ عظمت صحیح شیخ کو بنایا ہے خبر کے مطابق جسس عظمت صحیح شیخ کو اتنی ہی تنخواہ دی جائے گی جتنی وہ بطور جج سپریم کورٹ میں لے رہے تھے پھر سولہ نویمبر کو ڈان میں منصور ملک کی خبر کے مطابق جسس عظمت صحیح شیخ کو پنجاب کے لوکل گورنمنٹ اور کمیونٹی ڈیولیپمنٹ کی سفارشات کو مسترد کرتے ہوئے بارہ لاکھ روپے مہانہ ترخوابہ رکھا گیا ہے جسس عظمت صحیح شیخ پینامہ پیپرز کا فیصلہ دینے والے بینچ کا حصہ تھے اور بعد میں ریٹائرمنٹ کے بعد اس حکومت نے انہیں براؤڈ شیٹ کمیشن کا سربراہ بھی بنایا تھا یہ تمام حصائلیں موجود ہیں اور سپریم کورٹ کے حکوم پر نسٹر ٹاور کو گرائے جا رہا ہے جس سے چوالیس خاندان اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی سے ایک لمحے میں محروم ہو کر بے گر ہو گئے